ہاں کے درمیان ارز کر رہا ہوں جو شب و روز عدبیات سے سرکار رکھتے ہیں اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے الکوثر کے معنی کیا ہے کسرت سے فوعل کے وزن پر ایک مبالغ کا سیغہ ہے الافلام کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے علم کسیر یا کرم کسیر یا شجاعت کسیرہ یا صبر کسیر کونسی صفت تو بھر کے سامنے آتی ہے بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کسرت سے پائی جاتی ہیں اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا یعنی جو قیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی قیفیت کلمہ محمد کی ہے وہی قیفیت کلمہ القوسر کی ہے کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن بسترانہ باتیوں یہ تو لغت اور عدب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں شاعرانہ باتیں بس سمجھ کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کے عمر میں میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں حدیث صحیح السند ہے حدیث صحیح السند ہے اور قصے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی قسم کیا متن ہے خدا کی قسم کیا متن ہے بہت سی حدیثیں منعقب و فضائل حضرت زہرہ میں مشہور ہیں معروف ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں فاطمت بابعتم منی اور من آدھاہا فقد آدھانی بہت سی حدیثیں ہیں بہت سی روایتیں ہیں بہت سی واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں جب بی بی تشریف لاتی تھی تو جناب رسالت ماب کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے جناب رسالت ماب بی بی فاطمت زہرہ کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسا دیتے تھے بہت شوارے ہیں یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کوئی چیز نئی آپ کے لئے نئی ہے لیکن شاید یہ متن نیا ہو جو وسائل و شیعہ کی ساتھویں جلد میں ہیں وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ کا تذکرہ ہے دیکھئے جو آسان آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہے آسان ہیں معمولی نہیں ہے انہیں خفیف نہ سمجھیں انہیں ہلکہ نہ سمجھیں یہ لطف لطیف کبریہ ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دو یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں صرف تیسری بار یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے خدا کی قصہ یہ صلوات کلمہ فقہی اعتباس ہے حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے جو ایک لفظ صلات کا کلی مفہوم ہے اس لفظ صلات کے مصادیق میں سے ایک ہے یعنی یہ بھی حقیقتاً صلات ہے فقہی معنی میں شرعی معنی میں صلات ہے صلات ہے جس طرح یہ پانچ وقتوں کی نماز کو آپ صلات کہتے ہیں اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں یہ صلات ہے مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہے کوئی بھی امام ہوتا ہے یہ وہ صلات ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوگی